مگر جو ہے مولانا فضل الرمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا خطرہ ہے کے کے گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے خطرات لاحق ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے بڑا کنفیوجن ہے جناب اجاز علاق صاحب دیکھیں بہت سی ایزی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ الیکشنز تو آپ نے کروانے ہیں لیکن الیکشنز میں ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک شخصیت میرے پاس آئی وی تھی جو کہ بڑے مترک ہیں الیکشنز میں اور آنے والی حکمران جماعت کے نمائندے ہیں تو مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ اجاز بھائی ہمیں بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا آپ الیکشن لڑے ہیں کہتا ہے ہاں میں لڑا ہوں میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کے خلاف الیکشن لڑے ہیں تو وہ ایک دم گم ہو گیا اور سوچنے لگ گیا تو کہنے لگا جی میرا تو اپننٹ ہی کوئی نہیں وہ تو سارے غائب ہیں تو میں نے کہا پھر الیکشن کیسے لڑیں گے آپ تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اپننٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے آپ تو ابھی تک تو مجھے کوئی اپننٹ نظر نہیں آ رہا جو ہماری ما شاء اللہ استقام پاکستان پارٹی ہے جو کہ پاکستان میں استقام لانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں دو تین جگہ انہوں نے جلسے بھی کر کے دکھائے ہیں استماع کٹھے کرنی کوشش کی ہے لیکن وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کی سیڈ ایڈجسمنٹ ہو جائے آنے والی حکمران جماعت کے ساتھ وہ تو اکیلے الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے تو پھر اپوزیشن کون ہوگی کون کس کے خلاف الیکشن لڑے گا تو یہ سارا علمی ہے بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ یہ کہ پاپولیریٹی ایک طرف ہے اور نظریں جو ہیں وہ دوسری طرف لگی بھی ہیں اور اس پاپولیریٹی کو میں نہیں لے کر آئے یہ اپنا سرویز ہیں جو ہو رہے ہیں اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایک شخص ہے وہ جیل میں ہے تو باہر کوئی اس کا چانے والا نہیں ہے مطلب ہے وہ ووٹر ہیں سپورٹر ہیں اور زیادہ جو جو لوگوں کی اس وقت میں رجحان جو دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو اس ملک کے ایسا غدر کیا جو مہنگائی جو بے روزگاری کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ پوزیٹیوٹی دکھائی انہوں نے کنٹینیوٹی دکھائی انہوں نے کوئی ایک شعبہ ایسا دکھایا ہو جس کے اندر کہہ سکیں جی کہ ہم نے یہ کام کیا سوائے اس کے کہ اپنے دیکھیں لوگوں کے اندر غصہ کیوں ہیں انہوں نے کہا یار یہی ایک کلاس ہے جو ایلیڈ کلاس ہے جس میں چلو مجھے بھی ڈال دیں آپ اس میں جو اپنے کیسز بھی معاف کروا سکتے ہیں ان کو پوچھنے والا بھی کچھ نہیں ان کی تاریخیں بھی جو ہے فٹا فٹ لگ جاتی ہیں باقی جو ہیں وہ رول جاتے ہیں ایک جنریشن سے دوسری اور دوسری سے تیسری مطلب کے دادے سے باپ اور باپ سے پوتا جو ہے وہ الیکشن لڑا ہوتا ہے زمینوں کے تنازات کی قتلوں کے دیگر جو ہیں اور ان کی تاریخ نہیں لگتی یہ جہازوں سے اترتے ہیں تو ان کے بائیومیٹرک جو ہے وہ کوٹ جو ہے وہ ائرپورڈ میں پہنچ جاتی ہے نیریٹیو آپ بلڈ کرتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیریاں ظاہر تمام طریقے انصاف کی محالف جماعتیں ایک ہو گئی ہیں تقریباً کم ہو بیشتر سارے لیکن اس کے باوجود بھی مولانا فضل الرمان ایون کے مجودہ وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات جائشت گردی بڑھ رہی ہے ہم الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا کہ حکومت کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں حالات اب دیکھیں نا ہم پہ قدگن لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بارے میں بات کرنی نہیں ہے اگر کرنی بھی ہے تو اپنی بیگم سے کریں بیگم بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس ٹاپک پہ وہ کہتی میرا کے کام ہے سیاست میں جو میں تمہیں بتاؤں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو کس سے بات کریں ہم جا کے پھر وہ ہمیں تو کوٹس نے کہا ہوا جی کہ آپ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے چینلز اس پہ باتچیت نہیں کر سکتے آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کم اس کم تفسرہ کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں تو مجھے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں مولانا فضل رمان صاحب جو بات کر رہے ہیں کے پی کے اندر مشکلات ہیں آہ بلوچستان بلوچستان کے اندر بہت مشکلات ہیں لیکن آہ اگر آپ کو یاد ہو کہ دوہزار آٹھ میں محترمہ کا جب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا آہ اس کے باوجود ایک ماہ کے لیے صرف الیکشنز پوسپن ہوئے تھے اور وہ بھی مسلم لیگ کاف کی غلطی تھی مسلم لیگ کاف سے پوچھا گیا تھا اس وقت کہ کیا الیکشنز اسی طریقہ آٹھ طریقہ کروا دیں جو ہونے تھے انتیس کو یاد سا ہوا تھا یا ایک مہینہ آگے کر دیں تو سب نے کہا جی ایک مہینہ آگے کر دیں وہ ایک مہینے میں خیر ہمارا تو جو ہوا تھا وہ سمپتی ووٹ سارا ادھر چلا گیا اگر اسی وقت الیکشنز ہو جاتے شاید معاملات کچھ بہتر ہو جاتے لیکن اس کے باوجود تو بڑی مشکلات کے اندر بھی پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں الیکشنز لیکن آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمارے بورڈرز کے اوپر بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ ہمارے جو جو افغانستان کا بورڈر ہے ویسٹرن بورڈر ہے وہاں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ان معاملات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اور سیاستدان جو ہیں چیک کچھ بھی کہیں وہ سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے یا حالات خراب ہے بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ کو الیکشن سے آپ خوفزت ہیں الیکشن لڑنے سے کیونکہ اگر چلو کوئی آپ کے خلاف ان کا کینڈیٹ نہیں آرہا تو ایک ووٹر تو سامنے آئے نا ووٹر نے تو ڈالنا ہے ووٹ کہیں جا آگئے اب آپ نے جو اس کے ساتھ کر دیا حکومتیں لے کر گورنرشپیں بانٹ کر کوئی چیم منسٹر بن گیا کوئی مدلب پرائیم منسٹر بن گیا اور اس کے بعد آپ نے جو موجیں اڑائی ہیں سولہ مینے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم آپ کو ووٹ ڈال دیں یہ تو خوفزت ہے قوم کہ یہ پھر اگر وہی لوگ آگئے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے پھر وہی ایک سائیکل شروع ہو میں جاثم ایک سوال کرتا ہوں گدارشہ سولہ ماہ انہوں نے اپنے تمام قدمات ختم کرا لیے پی ڈی ایم کی قدمی چاروں گورنر ان سہبان کے مسلم لیگ نون کے وزیر آدم اور مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر نے مجودہ نگران حکومت بنائی اس کے باوجود بھی یہ الیکشن سے کیوں فرار چاہتے ہیں مبینہ طور پر عوام میں جاتے ہی کیوں نہیں ہیں سمجھ سے باہر ہے کیا خوف کیا ہے ان کو کس سے ڈر رہے ہیں یہ یہ آپ سے ڈر رہے ہیں یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں یہ ووٹر سے ڈر رہے ہیں یہ ایک عام آدمی سے ڈر رہے ہیں جو سڑک کی اوپر بیٹھا ہوا ہے اس وقت مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے بجلی کا بل نہیں دے سکتا بچوں کی فیز نہیں دے سکتا جو کہ تین وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا یہ حقیقت ہے یہ مزاگ نہیں ہے مدلہ اتنا مشکل وقت پاکستان نے نہیں دیکھا اور پھر اتنا یہ ابھی بڑی مشکل سے جو سمگلنگ کو کنٹرول کر کے کچھ ڈالر کو تھوڑا بہت سارا دیا ہے ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا بنینا رپبلک بننے کو جا رہے تھے یہاں ہمارے پاس وہ ہی ہوتا جو کہ کسی وقت کسی وقت ٹرکی میں اور دیگر ملکوں میں ہو گیا تھا کہ ملینز میں جا کر جو کرنسی تھی آپ بیگ میں پیسے لے کے جاتے تھے ڈبروٹی خریدنے کے لیے تو یہاں بھی وہی حال ہونے لگا تھا اور خود کہہ رہے تھے کہ پانچ سو پہ چلے چلے جائے گا روپیہ ڈالر کی اگنس تو اب بڑی مشکل سے اس پہ کوئی ایسے ایف سی کی مہربانی ہے کچھ خود کوشش کی ہے اور پھر اتنی محنت کی جا رہی ہے کہ آپ ملکوں ملکوں جا رہے ہیں ایم او یو سائن کر رہے ہیں تو جب ان کو لاغر آپ بٹھا دیں گے سامنے اور جن کو زبردستی لاغر بٹھائیں گے تو لوگ تو ڈر رہے ہیں یار کہ ہماری ہمارا بنے ایسے ایف سی پہ بڑے اٹیک آ رہے ہیں بلکہ عالمی معلیاتی ادارے بھی اٹیک کر رہے ہیں مگر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ڈالر کو کم از کم سو سے تو نیچے رکھا ہوا انہوں نے اور ایک اور بھی میں بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں بیکاز بی ورچو آف یور لینیز یو ہے بین واشنگ ہسٹری فرم ویری کلوز کوارٹرز یہ ایجاز صاحب ویڈیوز اور آڈیوز آپ وہ زمانہ آپ کو بھی یاد ہوگا اگر ایک طرف نظام مصطفیٰ تھا تو دوسری طرف سوشلزم کھڑا تھا لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے یہ آڈیو ویڈیوز یہ گندی زندگی یہ نجی زندگی کا گندو چالنا یہ کیسے آیا اور کیوں آیا کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی افسوسناک بات ہے اور میرا دل دکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جس طرح کے آج کل تفسریں ہو رہے ہیں جس طرح آج کل یہ تشیر کی جا رہی ہے جس طرح آج تک سوشل میڈیا تو نہیں جس طرح نیشنل ہک اپ پہ یعنی یہ ٹی وی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اس پر جب بیٹھ کر ایک خامد اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے ایک نوکر اپنی مالکن کے اوپر الزام لگا یہ تو اتنی دکھ کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں نا آپ کے بہت سے اختلاف ہوں گے جنرل زیولاک شہید کے ساتھ اور ٹھیک ہے اپنے اپنی سب کی رائے ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ اب کوئی نظریہ نہیں رہ گیا اب 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 نظریاتی سیاست ختم ہوگی دو ہزار چھے میں جب یہ چارٹر اور ڈیموکرسی سائن ہوا تھا نورت پول اور ساؤت پول کٹھے بیٹھ کے وہ سگنیچر کر رہے تھے اس دن پاکستان کے عوام نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا گیا اور اب مفادات کی سیاست شروع ہو گئی اور وہ مفادات جو تھے وہ بندر بانڈ تھی جو ہم نے پچھلے سولہ ماہ میں بھی دیکھی میں آنکھوں دیکھا حال یہ حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ محترمہ اس دنیا میں نہیں ہے میں پھر بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے ان کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو تھی جو کہ میرے والد تک پہنچائی گئی کسی نے جو کہ خفیہ آداروں کے لوگ تھے بڑے خوشی کے ساتھ لے کر آئے کہ دیکھیں جی یہ یہ چیز ہے آپ یقین کریں کہ ان کے میرے والد کے ہاتھ کامپنے شروع ہو گئے اور انہوں نے اتنا سخت اس کو ڈانٹا اور اس کو یہ کہا کہ کیا ہمارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ دس اس ناٹ بین ڈسٹروائیڈ تو آئی ویل لنچ یو آئی ویل سینڈ یو ہوم اور وہ آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کبھی منظر ریام پہ نہیں آئی اس وقت بھی لائے جا سکتا تھا کیونکہ اختلافات تو اس وقت بھی تھے لیکن ایک تہذیب تھی ایک محذب طریقہ کار تھا میں میں ادھر آپ کو درہا ادھر رکھوں گا اس وقت جو ٹیٹرشپ تھی اس وقت کیسی جمہوریت ہے خواتین مدرگ اور اسی دھمکیوں پہ ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہاؤس فونڈ شو ہے آڈیو ہے ویڈیو ہے اس گندے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے کون ہر تیسرے دن طریقہ انصاف سے ریلیٹڈ لوگوں کی ویڈیو آ جاتی ہے آڈیو آ جاتی ہے اور قانونی حیثیت بھی نہیں ہے کون اس کا ماسٹر مائنڈ کون استعمال کر رہا ہے اس کو دیکھیں پہلی بات تو یہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کر رہے کیسے کر رہے میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بحیثیت ایک پولٹیکل اینلسٹ کہہ سکتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہہ سکتا ہوں بحیثیت ایک شہری کہہ سکتا ہوں کہ اس کا زیرو ملٹیپلائیڈ بائی ون ملین جو ہے اثر ہو رہا ہے یعنی کہنے میں زیرو ہی آ رہا ہے یاد ہونا کہ آپ کچھ چیز لے کر آئیں جس سے آپ میرے بارے میں میں اپنا ایک اپنا اگزامپل دیتا ہوں میرے بارے میں ٹی وی کے اوپر چل گیا ایف ای آر کٹ گئی کہ ایک ارب اور اسی کروڑ پہ کا میں نے منی لانڈرنگ کی ہے میں نے آپ خدا کی قسم یقین کریں میں مزاگ نہیں کروں ایک شخص نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا انسان کی اپنی وہ ہوتی ہے ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک ارب اسی کروڑ پہ میں بھٹی صاحب اور میرے بھائی قاضی صاحب مجھے لکھنا نہیں آتا کہ ایک ارب اسی کروڑ لکھتے کیسے ہیں میرے سے آپ شرط لگا کے بتائیں پتہ نہیں آپ کو آتا ہے کہ نہیں میں فگرز میں نہیں لکھ سکتا کہ ایک ارب اور اسی کروڑ پہ کس طرح لکھتے ہیں تو یہ میرے پر صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑا جہاں سے میں گزرتا تھا لوگ مزاگ میں کہتے تھے ہو توسی بھی جناب جہاں سے کتنا ہو سکتا ہے تو اڑے پیچھے پہ گئے نے تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا یاد ہو نا کوئی اثر ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اس سے کوئی پولٹیکل ڈیمیج نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی اس طرح وہ جو عزت کو ہم اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اجازہ صاحب مہترم نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں صاحب ان کے قریب بھی نہیں ہیں کہ اب وہ چیزیں یہ پسند کریں گے کہ اس قسم کی آرڈیو ویڈیو کا اگلیز کھیل ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں ہو وہ اگر وہ ان کے بس میں ہو ان کی کیونکہ صاحب زادی کہہ چکی ہے کہ میرے پاس بہت زاری ہے ان کے وزیریں داخلہ یہ انکشافت کر چکی ہیں آپ ان کا کیا مداز سمجھتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو پبند نہیں کرے کہ بھی اس گندے کھیل سے سیاست کو دور رکھو میں سمجھتے ہو نواز شریف صاحب خود جتنا میں ان کو جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بلو دا بیلٹ جائیں گے لیکن ان کے اب کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں حقیقت یہ جس طرح زرداری صاحب کے کنٹرول میں بچہ نہیں ہے ان کے کنٹرول میں بھی بچی نہیں ہے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں یہ تو علم اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہم نے جمع کی بھی ہیں اور انہوں نے ویڈیوز لا کے دکھائی بھی ہیں